جانتے ہیں کہ ملک الموت بچوں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہیں اور کیا مرنے کے بعد قبر میں بچوں سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں اور کیا بچوں کو بھی قبر اسی طرح سے دباتی ہے جس طرح کہ وہ بڑوں کو دباتی ہے اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اور کافر اور مشرقوں کی بچوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک کیا جاتا ہے پیارے دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کا اند تک ملاحظہ فرمائیے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور آئی موت اور نزہ کی سختی حق بعد کے ساتھ اور یہی وہ کام تھا جس سے تو بھاگا کرتا تھا پیارے دوستو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ پر نزہ کی سختی تاری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ ڈبوتے اور پھر اپنے اس تر ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیتے اور فرماتے کہ بے شک موت کے لیے سختی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر نزہ کی سختیوں کو آسان فرما دے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی معصوم ان الخطا نہیں پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزہ کی سختیوں سے محفوظ نہ رہے تو بچے بھلا نزہ کی سختیوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں پیارے دوستو اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ موت کی سختیاں عام ہیں چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بوڑے اور جوان ہوں جو بھی شخص موت کے وقت کے قریب ہوتا ہے تو اس پر موت کی سختی ضرور تاری ہوتی ہے ناظرین محترم انسان کے انتقال کے بعد دوسرا مرحلہ قبر کا آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے کافر کو اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی دائیں بائیں پسنیاں ایک دوسرے کے اندر پہبست ہو جاتی ہیں اور مومن کو اس طرح سے ملتی ہے کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو ملتی ہے ناظرین محترم اگر بات کی جائے کیا بچے قبر کے دبانے سے محفوظ رہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جیسا کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک بچے کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ بچہ ضرور قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا مگر یہ بچہ بھی قبر کے دبانے سے محفوظ نہیں رہا اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے ناظرین محترم اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو ضرور دباتی ہے ناظرین محترم مرنے والے انسان پر تیسری آزمائش منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینا ہوتے ہیں تو کیا بچوں سے بھی قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف آرہ ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر کے اندر بچے کا بھی امتحان لیا جاتا ہے اور وہ بھی قبر کے فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس کو قبر کے اندر عذاب بھی دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا جنازہ عذاب فرمایا اور بچے کا جنازہ عذاب فرمانے کے بعد اس بچے کے لیے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما پیارے دوستو بعض علماء کرام اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا جسے دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں تو میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ کو کس چیز نے رولایا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس بچے کے جنازے کو دیکھا تو مجھے اس پر شفقت اور محبت کی وجہ سے رونا آ گیا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب یہ قبر کے اندر داخل کیا جائے گا تو قبر اس کو بھی ضرور دبائے گی ناظرین محترم ان دونوں روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی قبر کے اندر عذاب بھی دیا جاتا ہے اور قبر اسے دباتی بھی ہے اور قبر کے اندر بچوں کے امتحانات اور منکر نکیر کے سوالات کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء کرام کا یہ قول ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی عقلوں کو کامل کر دیں گے لہذا جب منکر نکیر ان سے سوالات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بطورِ الہام ان بچوں کو ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے جس پر وہ بچے ان سوالات کے جوابات دیں گے ناظرین محترم جبکہ ایک تیسری روایت کے اندر علماء کرام کا یہ قول ہے کہ وہ بچے جو اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں کر سکتے وہ قبر کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا تھا تو وہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کر سکیں گے لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بچوں سے کوئی امتحان یا سوال و جواب نہیں ہوتا بلکہ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور فطرت اسلام پر ہی مرتے ہیں اور جب بچے شریعت کے مکلف ہی نہیں تو ان پر احکام شریعت جاری کرتے ہوئے سوالات کے جوابات کس طرح سے ہوں گے ناظرین محترم یہ قول ناظرین محترم مرنے والے کو جو چوتھا مرحلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں پر رہتا ہے تو اس کے بارے میں واضح موقف تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی ارواح جنت کے اندر رہتی ہیں جبکہ کافروں کی روحیں جہنم کے اندر رہتی ہیں لیکن بچے کہاں پر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی بھی جنت میں ہیں اور شہید بھی جنت میں ہیں اور پیدا ہونے والا بچہ جو چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو جائے تو وہ ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے اندر رہتا ہے اور وہاں پر جنت کے اندر ایک پہاڑ میں ایک خوبصورت باغ ہے جس کے اندر انتہائی خوبصورت کریاں کھلی ہوئی ہیں اور اس کے اندر دو خلد کی نہریں جاری ہیں اور ان کے درمیان بچے کھیلتے اور کھلتے رہتے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے اندر رہیں گے یہاں تک کہ ان کے والدین جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان بچوں کو ان کے سپورت کر دیا جائے گا اس کے بعد وہ بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت کو قبول کر کے ان کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی ناظرین محترم اب بات آتی ہے ان بچوں کی جو کافروں یا پھر مشرکوں کے ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء کا یہ گمان ہے چونکہ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں لہٰذا جو بچہ چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گیا تو وہ جنت کے اندر جائے گا اور مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا جبکہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ان بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے آیا وہ انہیں جنت کے اندر بھیجے گا یا پھر جہنم کے اندر بھیجے گا ناظرین مہدرم ایسے علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استضلال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافروں اور مشرکوں کے ان بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو کہ چھوٹی عمر کے اندر ہی پالی ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارکہ وآلہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا آمال کرنے والے تھے لہذا مرنے کے بعد اللہ تبارکہ وآلہ ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ فرمائے گا تاہم اگر کسی بچے کے ماں اور باپ دونوں کافروں تو دنیا بھی زندگی کے اندر اس بچے کے فوت ہونے پر اس کے ساتھ کافروں ہی جیسا سلوک کیا جائے گا نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اسے کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو اس بچے کو اس مسلمان کے تابع کر کے اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گا